بسم اللہ الرحمن الرحیم روایت ہے مہدی میرے خاندان اور فاطمہ کی اولاد سے ہوگا اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں الفاظ یہ ہیں مہدی ہمارے اہلِ بیعت سے ہوگا اور سعید بن مسیب فرماتے ہیں یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاس تھے ہم ہم نے مہدی کا تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگی میں نے اللہ کے رسول سے زنا تھا المہدی من ولد فاطمہ مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے اور فاطمہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد میں سے ہوں گے باپ کی طرف سے یہ حسنی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سعید رہ حسن کی اولاد میں سے ہونے کی حکمت کیا ہے کیونکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خود خلافت چھوڑی تو اللہ حضرت جلال نے اس کا بدلہ کیا دیا من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرم منہ جو اللہ کے لئے کچھ چھوڑتا ہے اللہ اسے یا اس کی اولاد کو اس کا اچھا بدلہ دا کرتے ہیں امام ابن القیم فرماتے ہیں تَرَكَ الْخِلَافَةَ لِلَّهِ فَجَعَلَ اللَّهُ مِنْ وَلَدِهِ مَنْ يَقُومُ بِالْخِلَافَةِ الْحَقُ تو اللہ نے اس کی اولاد کے لئے اس خلافت کو خاص کر دیا اس کی اولاد میں سے ہی ایک انسان ظاہر ہوگا جس کا نام محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا جس کو امام مہدی کہا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسی روایت میں فرمایا لَا تَقُومُ السَّاعَةَ اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی قائم جب تک عرف کا حکمران ایک ایسا انسان نہیں ہوگا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور پھر وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا يَمْ لَأُ الْعَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ قَبْلَهُ ظُلْمًا جس طرح اس سے پہلے ظلم سے وہ بھر چکی ہوگی يَمْ لِكُ سَبْ عَسِنِينَ سات سال تک لئے حکومت سنبھالیں گے ابن حبان کی یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی صفات کو بھی بیان گیا سنن ابی دعوت کی روایت ہے فور ٹو ایٹ فور الْمَهْدِيُّ مِنِّي مَهْدِي مُجْمِسِهُوگا اَجْلَ الْجَبْحَا کُشَادَا اس کی بیشانی ہوگی اَقْنَ الْأَنف اس کی ناک لمبی اور اٹھیوی ہوگی يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا جیسے ظُلْم و زیادتی سے بھرے ہوگی يَمْلِقُ سَبْعَ سِنِينَ سَات سال تک لئے حکومت کریں گے اور سات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسل صحیحہ کی روایت ہے سیون وان وان يُسْقِهِ اللَّهُ الْغَيْزِ يَخْرُجُ فِي آخرِ اُمَّتِ الْمَهْدِي میری امت کے آخر میں مہدی کا ظہور تو ہوگا خروج ہوگا اللہ حضو جلال انہیں بارش عطا کریں گے وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَ زمین اپنے نباتات کو نکالے گی وَيُعْطِ الْمَالَ صِحَاحًا اور یہ خلیفہ جو امام مہدی ہوگا یہ لوگوں کے اندر تقسیم بڑے انصاف اور مساواد سے کرے گا تَكْسُرُ الْمَاشِيَةِ چُپائے خوب ہو جائیں گے تَعْظَمُ الْأُمَّةِ امت خوب بڑھے گی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا یہ خلیفہ ہوگا يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ وَمَالَ کو اس طرح تقسیم کرے گا شمار نہیں کرے گا کہے گا لے لو اس قدر اللہ تعالی مال کی فرامانی کرے گی جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے سیبن فائیب زیرو ٹو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے وان فائیب فائیب کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب سیدین عیسی بن مریم اتریں گے فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ لیکن امامت تم میں سے کوئی گھر وائے گا اور دوسری روایت میں آتا ہے وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ اور امام تم میں سے ہوگا تمہارا امام مہدی خود تم میں سے ہوگا سوال کرنے والا نے سوال کیا کہ امامت کیسے کروائیں تَدْرِي مَا أَمَّكُمْ مِنْكُمْ پھر بیان کیا فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ واللہ کی کتاب اور سنتِ نَبِيِّكِ ساتھ وہ امامت کروائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا اور پھر ان کی بیعت کہاں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ابن ماجہ کی روایت ہے فور زیرو ایٹ فائیم مہدی اہلِ بیعت میں سے ہوں گے ہم میں سے اللہ تعالیٰ ایک رات میں ہی ان کی اصلاح کریں گے یعنی ان کی شہرت تو نہیں ہوگی لیکن ایک ہی رات میں ان کا ظہور ہوگا یا خلافت کے لیے ایک رات میں اللہ ان کو تیار کر دیں گے جبکہ اس سے پہلے ان کی کوئی شہرت نہیں ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم یبقہ من الدہری الا یوم اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ حضور جلال لبعث اللہ رجولا من اہلِ بیعتی میری خاندان میں سے کسی ایک آدمی کو ضرور بھیجیں گے جو زمین کے اندر عدل و انصاف قائم کرے گا اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دیں گے جس میں امام مہدی جو میری میری خاندان میں سے ہوں گے جو دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم فرمائیں گے جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ون فائیو سیکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفت من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الى یوم القیام میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت تک حق پہ قائم رہیں گے اور غالب رہیں گے فیانزل عیسی بن مریم عیسی بن مریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوگا اللہ کی حکم سے فیقولو امیرهم تعال صلی لنا اس وقت مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیے آپ نماز بڑھائیے فیقولو لها تو سیدنا عیسی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ عُمَرَا تَكْرِيمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةِ تو سیدنا عیسی علیہ الصلاة والسلام فرمائیں گے کہ نہیں تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو یہ اس امت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طب سے عطا کردہ اعزاز ہوگا تو اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ لوگوں کے ہاں یہ جو بات معروف کہ لا مہدی الا عیسی یہ بات غلط ہے اور یہ جس چیز کا حوالہ دیا جاتا ہے جو محمد بن خالد الجندی روایت کرنے والے ہیں جو کہ ضائف انسان ہے جس کے بارے میں امام حاکم ابو عبداللہ فرمایا کرتے تھے الحافظ الجندی هذا مجھول یہ مجھول انسان ہے وَاخْطُلِفَ عَلَيْهِ فِي اسْنَادِ اور اس کی سند میں بھی اختلاف ہے اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رباہ میں مہدی کا تذکرہ کیا اور ساتھ بلکہ یہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تو بات بھی ہوگا لیکن مہدی کی بیعت بیعت اللہ میں ہوگی ہے سلسل صحیح کی روایت ہے سیون سیون ٹو زیرو يُبَایعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ایک آدمی کی بیعت کی جائے گی ہجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اسی مہدی کے خلاف لشکر آئیں گے مکہ پہ حملہ کرنے کے لئے لیکن اس لشکر کو دھنسا دیا جائے گا صحیح مسلم ٹو ایٹ ایٹ تھری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا صحیح مسلم کی دوسری روایت میں یہ روایت کے الفاظ موجود ہے ٹو ڈبل ایٹ فور یا رسول اللہ ان الطریق قد یجبع الناس لوگ تو یہ تماشا دیکھنے جبا ہوں گے یہ کدھر لشکر جا رہا ہے فرمایا فیہم المستبصر والمجبور وابن السبیل کچھ لوگ تو سمجھ دار اس کو قصداً اس کام کری جا رہے ہوں گے کچھ مجبور ہوں گے کچھ مصافر بھی ساتھ ہوں گے لیکن اللہ عزب جلال سب کو حلاق کر دیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحیح مسلم کی تیسی روایت ہے یخصفو بی اوسطہم بیدہ جگہ پہ پہنچیں گے تو لشکر کے درمیان سے زمین دھنس جائے گے جو سب سے آگے لوگوں گے پچھتے لوگوں کو مدد کے لیے پکاریں گے پھر وہ بھی دھنس جائیں گے صرف ایک شخص بچے گا جو یہ خبر پہنچانے والا ہوگا تو امام مہدی جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا اور آج بھی کتنے ایسے لوگ جو دانش اور بینش اور علم و معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں اور چینلز پہ بیٹھ کے ان تمام روایات کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مہدی نہیں آئے گا یہ جو تصور ہے یہ تو ایک بات ہے کہ ہدایت دینے کے لیے سیدنائی سے آئیں گے اور کوئی مہدی نہیں ہوگا تو ایسے لوگوں کو قرآن و سنت کی ان باتوں کو ماننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ امام مہدی یہ وہ ہیں جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی جو زمین میں عدل و انصاف قائم کریں گے اور سیدنائی سے علیہ السلام کے ساتھ مل کر جس طرح سیدنائی سے دجال کو قتل کریں گے دجال کا ظہور ہوگا یہ ابھی قیامت کی نشانی ہے تو وہاں امام مہدی بھی ہوں گے موسیقی موسیقی